انیل امبانی پر پانچ سال کی پابندی پچیس کروڑ روپے کا جرمانہ سی بی کے سخت کاروائی جیہاں ناظرین آپ نے بالکل سہیں سنا سیکیورٹیز اینڈ سٹریٹیجک بود آف انڈیا سی بی نے مشہور سناتکار انیل امبانی اور ان کی کمپنی ریلائنز ہوم فینانس آر جی ایف ایل کے عالی اہدداروں سمیت چوبیس دیگر افراد اور کمپنیوں پر سیکیورٹی مارکیٹ میں کاروپار کرنے پر پابندی آہد کر دی ہے سی بی نے انیل امبانی پر پچیس کروڑ روپے کا جرمانہ آہد کرتے ہوئے انہیں کسی بھی فریست بند کمپنی میں ڈائریکٹر کلیدی انتظامی اہددار کے ایم پی یا مارکیٹ ریکولیٹر کے ساتھ درج کسی بھی دلال کے طور پر کام کرنے پر پانچ سال کیلئے پابندی آہد کر دی ہے سی بی کے جانب سے جاری کردہ دو سو بائیس سفحات پر مشتمل تفصیلی حکم نامے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انیل امبانی نے ریلائنس ہوم فینانس کے آلہ انتظامی اہلکاروں کی مدد سے ان کی بابستہ اداروں کو خرص کے طور پر خوفیہ طور پر پیسے نکالنے کی سازش کی تھی اس دھاندلی کی کاربائی میں انیل امبانی اور ان کی کمپنی نے غیر خانونی طور پر پیسہ منتخل کیا جس سے مارکیٹ کی شفافیت اور سرمایہ کاروں کے حقوق متاثر ہوئے سی بی نے ریلائنس ہوم فینانس پر بھی سخت اقدام اٹھاتے ہوئے اسے سیکیورٹی مارکیٹ سے چھے ماہ کے لیے پابندی آہد کر دی ہے اور کمپنی پر چھے لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آہد کیا گیا ہے یہ پابندی کمپنی کے مالیاتی سرگرمیوں کی نگرانی اور اس کے غیر خانونی آمال کو روکنے کے لیے لگائی گئی ہے سی بی کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کا مقدد مارکیٹ کی سالمیت کو برقرار رکھنا اور سرمایہ کاروں کے احتمال کو یقینی بنانا ہے اس فیصلے کا اثر نہ صرف آنیل امبانی بلکہ تمام مالیاتی اداروں پر پڑے گا جو مارکیٹ میں شفافیت اور خانونی پابندیوں کو نظر انتاز کرتے ہیں آنیل امبانی کے خلاف اس کاربائی کے بعد ان کی کمپنیوں اور ان کے انتظامی عملے پر مستقبل میں بھی مالیاتی دھانگلیوں اور غیر خانونی سرگرمیوں کی نگرانی چاری رکھی جائے گی سی بی نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ ایسی کسی بھی کمپنی یا فرد کے خلاف سخت کاربائی کرے گی جو مارکیٹ خوانین کے خلاف ورسی کرتا ہے جو مارکیٹ خوانین کے خلاف ورسی کرتا ہے